ناکام لوگوں سے بحث مت کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں بڑی بات کروں ہم تو اکثر طور پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کنونس کرنے کے لیے منمانے کے لیے آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ٹھیک کریں ناکام لوگوں سے بحث مت کیجئے اس کا فائدہ نہیں ہے کیوں ایسا کرنا ہے اس کے اوپر میں بڑی بات کروں وہ ان کی لوجک ہے آپ کی لوجک ہے ان کی ویلیوز کی ہیں آپ کی ویلیوز کی ہیں کیا فرق ہے کہ آپ کو وہ ناکام ہے اور آپ کامیاب ہیں ٹھیک ہے یا کیا فرق ہے کہ کچھ لوگ لگتار کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ لگتار گہرائیوں کی طرف اور پسپائی کی طرف جاتے ہیں کیا فرق ہے اس کے اوپر میں بات کروں آپ اگر ویڈیو ہماری پہلی مرد پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کا لیجئے چینل کو نیچے سرخ رنگ کا بٹن ہے اور ساتھ ایک بیل آریو سے آن کا لیجئے میرے نام ہے اکمل اور آپ کسی لیول پر بھی آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑھتی ہے میرا نمبر ویڈسیپ کا آ رہا ہے یہاں پر آپ میرے سیلپ لے سکتے ہیں میں آپ کو انگلیش لینگویج میرا سبجیکٹ ہے سپوکن انگلیش اور گرامر بڑی ڈیٹیل سے میں سمجھاتا ہوں میری ویب سائٹ پر جا کے یہاں کئی لنک آ رہا ہوگا ویب سائٹ پر جا کے سامپل دیکھئے اور اڈوائسز کے ساتھ آپ کے حاضر ہوتا رہتا ہوں مقصد ماری اکمیزیشن کا یہ ہے کہ آپ کو سکلز اور اڈوائسز ایسی دے کے دی جائیں کہ آپ کی زندگی پہلے سے ایک سٹیپ ایک قدم آگے کی طرف رہا ہو جائیں اور اگر ایک ایک قدم آپ اٹھاتے جائیں گے تو یقینا کل کوئی ایک شاندار اور کامیاب زندگی گزاریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بات کرتے ہیں میں اپنی بات کر لیتا ہوں بلکہ میں اپنی بھی کیا میں اپنے بابا جی کی بات پہلے کر لیتا ہوں فقیر کی بات بڑی آلہ ترین بات ہوتی ہے فقیر زمانے بھر کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو دانا نہیں ہے تو دانا ترین انسان ہوتا ہے تو مجھے میرے حالانکہ میری فیملی بڑی کنیکٹڈ ہے میرے بابا جی نے کہا بیٹا اپنا تیان کر اپنے ساتھ بات کر اپنے بچوں کا خیال کر پہلے اپنی ذات کو بڑھا کر باقی دیکھا جائے گا یعنی میں سوچتا تھا ہمیشہ سے کہ جی میں کیونکہ ماں باپ نپالہ ہے کٹھے پالہ ہے بہن بھائی ہیں خون کا رشتہ ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ بھوکے نہ رہیں وہ کبھی پریشان نہ ہوں میں ان کے لیے جان قربان کر دوں گا یہ میں بھی سوچتا تھا اور ہم سب ہی سوچتے ہیں آپ بھی ایسے سوچتے ہیں اور ہم صحیح سوچتے ہیں خون کا رشتہ ایسے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب دو لوگ چاہے وہ دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں دو محلے دار ہیں دو دوست ہیں جب وہ ایک جگہ سے نکلیں گے تو فطری بات ہے کہ دونوں کی محنت دونوں کا ویجن دونوں کا سٹائل رائٹ وہ الگ الگ ہے دونوں ایکول لوگ جب ایک جگہ سے نکلیں گے تو یاد رکھیں جب ایک آگے نکل جائے گا تو دوسرا آٹومیٹکلی ڈیفینسیو ہو جائے گا فطری سی بات دو لوگ ایکولی پازیٹیو یا ایکولی نیگریٹیو تھے ایکول تھاٹ کے لوگ تھے ایکول سوچ کے لوگ تھے تو جب ان میں سے ایک آگے نکل جائے گا تو دوسری کے لئے فطری ہے کہ وہ منفی خیلات کو اپنے اندر جنم دیں منفی خیلات اس کے اوپر اٹیک کر لیں ببائی طبعے جب آپ ناکام ہوتے تو منفی خیلات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں وسوسے پالتے ہیں اس لئے اپنا کام ہے اور اگر آپ آج سے منفی خیلات اور وسوسوں کو چھوڑ دیں تو آپ کل کے کامیاب انسان ہو سکتے تو کیونکہ پہلے دونوں ہی منفی خیلات اور وسوسوں کے شکار تھے اس لئے ناکام تھے تو چلتے چلتے ایک کو سمجھ آگی رستے میں کہ نہیں منفی خیلات اور یہ نیگریٹیو سوچ کہ یہ نہیں ہو سکتا وسوسے اور یہ نہیں ہو سکتا ملک میں مہنگائی بڑی ہے اور یہاں تو قانونی کوئی نہیں ہے یہاں تو ملتے ہی کچھ نہیں ہے یہاں پر ہر بندہ ٹانگیں گھیجنے والا تو آپ کیا کریں یہ نیگریٹیو تھانٹ ہے تو جب تک آپ اس نیگریٹیو تھانٹ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے لئے کوئی چانس نہیں ہے کامیاب انہیں کہاں ہو سکتا ہے کل کو آپ کا خیال بنتا ہے اور آپ ایک مصمت سوچ کو اور آگے بڑھنے کو سوچ کو اور روشنی کی طرف اپنی نظر رکھے آپ کل کو پلان کرتے ہیں کہ زندگی میں آگے جانا تو آپ جا سکتے ہیں لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ جب تک بسفسے اور ناکام لوگوں کی سوچ کو کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ناکام لوگوں کی سوچ کو ساتھ رکھیں اور آپ کامیاب انسان بنا یہ ممکن نہیں ہے یا کیسے ممکن ہے کہ کامیاب لوگوں کی سوچ کو ساتھ رکھتا ہے اور وہ کل کو ناکام رہے ایسا ممکن نہیں ہے جو آج بے ہوئیں گے وہی کلیں کٹیں گے آج آپ ناکام اپنے خیالات کو دماغ میں جگہ دے رہے ہیں تو کل آپ ناکام انسان ہیں اور اگر آپ آج ناکام ہے لیکن کامیاب لوگوں کی مصبت سوچ کو ذہن میں رکھ رہے ہیں تو کل کیا آپ کامیاب انسان ہیں آج بھلے کچھ بھی سوچو تو میں بتایا کہ دو لوگ جب چلیں گے ان میں سے فطری ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی اڈوائز سے کہیں کوئی کتاب پڑھ کے یا کہیں کوئی ٹھوکر لگے زندگی میں ایک کو سمجھ آ جائے گی نہیں یار انف اس انف اس طرح سوچ کے اس طرح پلان کر کے نہیں چلے گا تو ایک یقین کامل اپنے اندر کہیں نہ کہیں سے لا پاتا ہے اور وہ کمیٹمنٹ کر کے ایک ویژن اور ایک مقصد کو سامنے رکھ کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے محنت کرتے تو جب دو لوگوں میں سے ایک ناکام ہو جائے گا تو دوسرا کیوں کہ ابھی تک نیگٹیو ہے اسے فوری طور پر لگے گا نہیں اب یہ نا اب یہ اس کا وہ سٹائل نہیں اب یہ بڑا دوست ہوا کرتا تھا میرا بڑا جگری ہوتا تھا لیکن اب یہ پیسے کا پتر ہو گیا ہے اب اس کو کوئی خیال نہیں اور آپ یہ باتیں سنتے بھی ہوں گے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کے دوست ہباب آپ کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہوں گے اور اگر آپ ناکام ہیں تو آپ اپنے کامیاب دوست یا بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور جو اوپر چڑ گیا اس سے اب ضرورت نہیں ہے اسے ایک بیسے لیول پر کہتا ہے نہیں آپ بھی محنت کرو بیٹا آپ بھی بھائی ہو آپ کوشی کرو میں نے محنت کی ضروری ہے آپ یہ سمجھا دیں اور اس بات کو پلے باندھ کے کوئی اوپر آتا ہے تو بیرل چھیک ہے یہ بھی صدقہ جا رہی ہے کہ کسی کو ایڈوائیس دینا میں بھی آپ کو یہی ایڈوائیس ہی دے رہا ہوں کہ وسوس سے چھوڑیے نیگیٹیو ساتھ تھاٹ کو سوچئے آج آپ جہاں بھی کھڑیں آج ایک کمیٹمنٹ ایک پرپس ایک مشن سوچئے اور آپ آہستہ 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 تھوڑا بیلڈ بیلڈ کرتے وقت لگے گا آپ کا بھی کام ہے اگر آپ کا کوئی دوست ناکام ہے لیکن اس کے ساتھ بحث و مبایسہ نہ کیجئے وہ اپنی بات پر قائم ہے وہ کہتا جی نہیں یہی سوچ ہے یہی طریقہ ہے تو وہ ناکام لوگوں کی باتیں سنتے تو وہ ناکام ہی رہتا ہے آپ کامیاب لوگوں کی باتیں سنتے تو آپ کامیاب رہتے ہیں اگر آپ اس کی باتوں میں بحث و تقرار میں پڑھیں گے تو ایسا ممکن ہے کامیاب سے میں مخاطب ہوں آپ اس کے ساتھ بیسو تقرار میں پڑھیں گے تو ممکن ہے وہ آپ کو اپنے لیول پر کھینچ لے واپس آپ بھی پھر وسوسوں کا شکار ہوں اور پھر نیگٹیو وہ کہنے دینا ادھا کان چٹا ہے سنو ہے آپ نے ادھا کان چٹا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات پر اتنے پکی ہوتے ہیں ماہ بار میں کئی زندگی مر جائیں گے وہ اپنی بات نہیں چھوڑیں گے زدی ہوتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں وہی سچ ہے کہ یہ میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوں میں ہیپی ہوں یا سیڈ ہوں سچ یہ ہی ہے وہ اس بات پر قائم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بحث کرنے کا آپ کو پایدہ نہیں ہے اس نے سوچا ہی نہیں یہ گروہ کرنا اگر وہ یہ سوچتا کہ میں نے گروہ کرنا ہے تو وہ کہتا میں سرنڈر کرتا ہوں میں سبمنٹ کرتا ہوں بار میں کہی جو میں سوچ رکھتا تو بھائی آپ مجھے بتاؤ آج سے میں آپ کی بات کو فالو کروں گا آپ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنے اس کا ہاتھ تھامیں کوشش کریں اس کے اوپر اپنی انرجی لگائیں تھوڑا سا وقت لگائیں تھوڑا سا پیسہ بھی لگا دیں سنورت پڑے تو تھوڑا سا زیادہ نہیں باقی اسے خود کوشش کرنے آپ نے ٹوٹل اسے اپنے ہاتھوں پر نہیں چڑھانا ورنہ وہ دیکھے کہ سہارا مل گیا تو سہاروں والے لوگ بڑی جلدی کر جاتے ہیں اگر تو کوئی یہ let go کرتا ہے بار میں گیا پہلا میرا سوچ کا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑیے تو اگر کوئی وہ اپنی بات پر کہیں نہیں ہے ایسا ہی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کیا پتہ ہے ایسا ہی ہے اگر لوگ ایسا کہتے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے میں کوشش کرتا رہوں میں اس دور میں بھی جب میں بھی ناکام تھا لیکن میری سوچ پازیٹیو تھی آگے کی طرف سوچ تھی ان کو کہتا تھا اللہ کے بندوں کوشش کرو اپنے اسے کا کام کرو آج پڑھو آج کچھ سیکھو کل وقت آنے والا ہے کہ اپرچنٹی آئے گی میرے ہاتھ آئے گی یا آپ کے ساتھ آئے گی لیکن آپ تیار نہیں ہوں گے اسے سنبھالنے کے لیے تو پھر آپ خالیات رہ جائیں گے سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا لیکن ایسا سمجھ عام طور پر پر پرابلم ہی ہوتی ہے کہ جب آپ خود بھی ناکام ہوتے لیکن آپ کا ہو سکتا ہے سفر اور منزل اور ڈائریکشن کامیابی کی طرف ہے لیکن آپ جب تک خود ناکام ہے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے وہ کہتے ہیں اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں انہوں نے کہتا تھا سورج نکل آئے گا روشنی اور رجالہ ہو جائے گا لیکن تب دیر بہت ہو جائے گی آپ آج سے اپنے اسے کا کام کیجئے اپنی کھیتی کو آج سے تیار کیجئے بیج اپنا تیار کیجئے حال چلائیے بارش ہوگی وقت آئے گا تو آپ اس کو گراب کر سکیں گے لیکن اگر آپ کل کو بارش ہو جاتی ہے آپ کا کھیتی تیار نہیں ہے اور آپ کے لیے ڈالنے کے لیے بیج نہیں ہے تو اس آئی ہوئی بارش کا اور اس آئی ہوئی اپورچونٹی کا آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہتا رہا کہتا رہا لیکن وہ اپنی مستی میں چلتے رہے تو کیا ہوگا وہ ادھر ہی رہے ہیں وہ ادھر ہی ہیں اور آپ گروہ کر رہے ہیں آپ سوچیں تو کیا ہوتا ہے لائف اس ان انکلائن یاد رکھیں یا لائف اپ جاتی ہے تو جو وہاں بیٹھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ وہی رہے گا نہیں وہ نیچے کی طرف جائے گا اس کے اوپر مزید نیگیٹیو تھارٹ اس کو مزید فرسٹیشن اور آپ کے لیے یہ آپ کا گروہ کر جانا اور پھر آپ کا توجہ اسے نہ دینا بھی تو اس کے لیے فرسٹیشن کا بحث ہوگا تو بجائے وہ گروہ کرنے کی وہ مزید نیچے جائے گا تو یہ سفر جو ہے دو لوگوں کا یہ ایسے کا سفر ہے ٹھیک ہے ایک اوپر جاتا ہے اور ایک نیچے جاتا ہے وہ اپنی بات نہیں چھوڑتا اور آپ اپنی بات نہیں چھوڑتے تو آپ اپنی انرجی ایسے لوگوں پر مت ضائع کریں جو زندگی میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن فیصلہ کر چکے کہ انہوں نے وہ بات پلے نہیں باندھ رہی وہ سوچ پلے نہیں باندھ رہی وہ ناکام لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ناکام لوگوں سے مشوری لیتے ہیں تو جو ناکام لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ناکام لوگوں سے مشوری لیتا ہے وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا اور جو کامیاب لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کامیاب لوگوں کو مشوری لیتا ہے کامیاب لوگوں کے کتابیں پڑھتا ہے کامیاب لوگوں کی ٹریننگز لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا یہ بیس شدر ہو لے تو ناکام لوگوں سے بیس کرنے کا فائدہ نہیں ان سے لڑنے کا فائدہ نہیں وہ اپنی جگہ پکے ہیں کائم ہے ٹکے ہیں انہیں مہارے نہیں let them be where they are آپ گروہ کریں آپ رائے شائن کریں جب آپ کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا آت پڑھتا ہو تو ان کی حل کر دیجئے گا لیکن انہوں نے فیصلہ کے لیے کہ انہوں نے آگے نہیں جانا بڑے انسانوں نے بڑی کوششی کہ نبی پیغمبر آئے ہیں انسانوں کی فلاق کے لیے کہ وہ انہیں لے کے آگے جائیں اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو لو منبی پیغمبر بڑے جو علیہ ہیں وہ لے کے نہیں چل پائے جو اپنی بات پر زد پر قائم رہے وہ قائم رہے وہ وہی رہے ابو جہل وہی رہے اور آقا دو جہاں آقا دو جہاں ہوئے وہ اپنی آقا قائم ہے میں سمجھتا ہوں کافی صحیح ورڈکت آپ ہوتے چکا اگر آپ عمل کرنے والے ہیں تو آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اپنی انرجی کو ناکام لوگوں پر زائمت کیجئے اور اگر آپ ناکام ہیں تو آج سے اپنی رائے چھوڑی اپنی بات چھوڑی اور کامیاب لوگوں کی باتیں سنیئے اگر کلی بنہ جنہی میں پرنا اللہ یافظ ہے آپ کا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری باتیں اچھی لگی ہوگی تو آپ لائک کریں گے اور آپ کو میری باتیں بری لگے ہوگی تو آپ ڈس لائک بھی کریں گے دونوں باتوں میں دونوں صورتوں میں ویلکم کرتا ہوں اپنا تھوٹ ریٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپینین دینا چاہتے ہیں مجھے کامنٹس میں بتائیے گا چینل سبسکرائب ہی کہتے ہیں ضرور سبسکرائب کا لیجئے ساتھ ایک بیل آئی کیوں سے ان کا لیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوں کہ اپنے خیال لگے گا اللہ حافظ بائے بائے پاکستان زندہ باد ٹا ٹا